صرف گھر کی باتوں پر ہی سابق ساتھ الاسف زرداری کے بیانات کا پابند ہوں سیاسی اور آئینی معاملات میں پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے فیصلوں کی پابندی لازمی ہے ہلکہ بندیوں کے بعد الیکشن کے زرداری کے بیان کا مطلب ہونی سے پوچھا جائے چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بطین میں صاحف یوسٹ گفتگو بولے پاکستان میں جب بھی ضرورت پڑی عوام نے قربانی دی اب ان کا حق ہے کہ وہ پوچھے حکومت عوام کے لیے کیا کر رہی ہے بولے کہ ٹیکس پر کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ ٹیکس نہ بنے ملک کے معاشی مسائل اتنے گھمبیر ہیں کہ نگران حکومت سے حل نہیں ہو سکتے عوام کے چہروں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ مشکل اور تکلیف میں ہیں اگر نگران حکومت بجلی پیٹل اور ڈالر کی قیمت نیچے لا سکتی ہے تو اپنا جادو ضرور دکھائے چیئرمن پیبرز بارڈی بلاول بھٹو زرداری کا بدین ٹھٹا اور سجاول کا دورہ جگہ جگہ استقبال کیا گیا ہم سب سیاست کی بجائے معیشت کی فکر کریں ملک ہے تو سب ہے ملک معاشی بہران سے گزر رہا ہے سابق سدر آسیر زرداری کا پیغام کہا نگران حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبے جلد مکمل کرے ملک تو ترقی کی راہ پر ڈالا جائیں الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیہ کروانے کا پابند ہے گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ کا جلد اعلان کرنے الیکشن شیڈول جاری کرنی اور آئین کی مطابق نوے روز میں انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا تھا نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ خصوصی سرماکاری سہولت کانسل نے نئی ویزا رجیم سے متعلق اہم فیصلے کیے ہیں کاروباری افراد کو بہ آسانی ویزا فراہمی ممکن بنای جائے گی ان اقدامات سے پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کی زیر سردارت آج بھی ایس آئی ایف سی ایپکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف وزرائی علیہ وفاقی اور صوبائی وزرائی بھی شریک ہوئے بندوق کے زور پر کسی کو اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی قسم کا تشدد قبول نہیں کیا جائے گا ملک میں سمگلنگ کے خلاف مہم جاری ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر سمگلنگ کے خاتمے کے لئے کام کر رہی ہیں غیر قانونی تارکی نیوطن سے مطالق پالیسی مرتب کی ہے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی ایس آئی ایف سی اجلاس کے بعد نگران وفاقی وزرائی کے ہمراہ پریس بریفنگ نگران وزیر خاجہ جلیل عباس زلانی نے کہا کہ پاکستان کے تعلقات نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا کی دیگر ممالک سے بھی مضبوط ہو رہے ہیں خلیجی ممالک سے سرماکاری آ رہی ہے جو ہماری معاشی ترقی کے لئے اہم ہوگی قوم کو اس بارے میں جلد خوشخبری ملے گی بزنس کمیونٹی کو سرماکاری کرنے پر طویل مدتی ویزا دیے جائیں گے نگران وزیر برائی آئیٹی ڈاکٹر اومر سیف نے کہا کہ ٹیکس کے نظام کو ڈیجیجلائز کیا جا رہا ہے ڈیجیجلائزیشن سے معیشت کو دستویزی بنانے میں مدد ملے گی نگران وفاقی وزیر قانون اور محولیاتی تبدیل عرفان اسلم نے کہا کہ پانی کی بجھت سے متعلق جامع پالیسی جلد لائی جائے گی بجلی چوری روکنے کے لئے تقسیم کار کامپنیز کے بعد انوان افسران کے خلاف بھی کریک ڈاؤن تیز گریش شہرت والے دو سو اٹالیس افسران کو ہیڈکوارٹر بھیج دیا گیا سینکرو افسان کے خلاف ایف آئی آر درج اکیس کو گرفتار کر لیا گیا ملک بھر میں انیس سو سے زیادہ سپریٹینڈنڈ انجینئر ایگزیکیٹیف انجینئرز اور سب ڈیویجن آفیسز کے تبادلے سیکیٹری پاور راشد لنگریال کہتے ہیں ملی بھگت چوری کی بنیاد ہے بجلی چوری کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی کریک ڈاؤن ناقابل معافی اور بے رہم ہوتا جائے گا کہا کہ ڈسٹریبیشن کامپنیز پر چالیس لاکھ یونٹس بجلی چوری ثابت ہونے پر سولہ کروڑ چالیس لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا گیا آئیت کیا کہ جرمانے میں سے ایک کروڑ بھی دس لاکھ روپے وصول بھی کر لیا گیا ہے ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن تیز آئیس کوکا اسلام آباد راولپنڈی اٹک جہلم چکوال میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن پچھتر لاکھ سٹھ سٹھ ہزار سے زیادہ کے جرمانے ملتان ڈی جی خان ویہاری مزفرگاڑ رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب کے تیرہ ازلاع میں تین سو انیس بجلی چوروں پر مکتمات درج صادق آباد سے سابق ایم پی اے کے فارم آس پر بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑی گئی سکھر کے مختلف علاقوں میں پانچ سو سے زیادہ کنیکشن منکتہ خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں چار سو سے زیادہ غیر قانونی کنیکشنز ہٹائے گئے دو سو کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز ہیس کو ریجن میں دو روز میں پندرہ غیر قانونی ٹرانس فارمز ہتار لئے گئے چار ہزار چھ سو بجلی کنیکشن منکتہ میپکو کی بھاولپور ریجن میں کاروائی انتیس ہزار سات سو سر سر ڈیفورٹس کے کنیکشن منکتہ کرنے کا دعویٰ دکانیں صبح کھولیں مغرب تک بند کر دیں دن کی روشنی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں حکومتی تجویز پر اسلام آباد، کراچی پشاو اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں دکانداروں کا عمل جولارت دے عمل کشتے دکانیں صبح کھولنے کے فیصلے کو بہترین قرار دیتے ہوئے عمل درامت کا کہا تو کسی فیصلے کی راہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا رکاوٹ کہا اسلام آباد، کراچی پشاو اور کوئٹہ میں کاروائی مراکش دن گیارہ بجے کے بعد ہی کھولتے نظر آئے اندرو نے سن کے چھوٹے شہر جیکباباد میں صبح نو بجے تمام مارکٹس کھل گئیں گاہکوں کی چہل پہل بھی دکھائی دی اگر حکومت کو فائدہ اس چیز سے ہو رہا ہے اور ملک کی مشہد بہتر ہو رہی ہے تو پھر اس کے لئے بہتری ہے گورمنٹ کے اعلان کی وجہ سے اگر کوئی ایسا نوٹیفکیشن نکلتا ہے تو پھر ہم چھ بجے بند کرنے کے لئے تیار ہیں ڈالر زخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن گرینڈ آپریشن کے لئے ایف آئی احساس اداریو سٹیٹ بینک مشترکہ کاروائی کریں گے ڈالر زخیرہ کرنے والی کامپنیز اور افراد کی نشاندہ ہی کر لی فہرس بنا لی ایکسچینج کامپنیز کا دوسر سال کا ڈیٹا حاصل کر لیا غیر معمولی تعداد میں ڈالر لینے والوں کی بھی فہرس تیار کی گئی حوالہ ہنڈی اور ڈالر سمگلنگ کے خلاف بھی ایف آئی اے کا ایکشن پشاور کے چوک یادگار میں تیسے روز بھی کرنسی مارکٹ بند ایف آئی اے کے مطابق تین ماہ کے دوران ستائیس ملزمان گرفتار کیے جا چکے سٹھ سٹھ کروڑ نوے لاکھ روی مالیت کی غیر ملکی کرنسی برامت مراکش میں چھے دہائیوں کے بدترین زلزلے نے تباہی مچا دی چھے اشاری آٹھ شدت کے زلزلے سے عمارتیں لرز اٹھیں کئی ملبے کا ڈھیر بن گئی کئی تاریخ عمارتوں کو شدید اقصان پہنچا بجلی اور مواصلات کا نظام بری طرح متاثر زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری خافزادہ شہریوں نے رات کھلے مقامات اور سڑکوں پر گزاری زلزلے سے عمارت کی تعداد ایک ہزار سنتیس تک جا پہنچی بارہ سو سے زیادہ افراد زخمی زلزلہ مراکش کے پہاڑے علاقے اٹلس میں مقامی وقت کے مطابق گزشتہ رات گیارہ بچ کر گیارہ منٹ پر آیا مرکز مراکش کے جنوب مغرب میں پچھتر کلومیٹر دور اٹھارہ اشاریہ پانچ کلومیٹر گہرائی میں تھا زلزلے کو انیس سو ساٹھ کے بعد سے اب تک کا سب سے ہلاکت غیر زلزلہ کہا جا رہا ہے مراکش میں انیس سو ساٹھ میں زلزلے سے بارہ ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے نگران وزیراعظم انوار حلق کا اکڑ کا مراکش میں زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس کہا مشکل کی زگھڑی میں مراکش کی حکومتان عوام کے ساتھ امریکہ برطانیہ روس فرانس سپین ترکی متحدار بامرات کا زلزلے سمبات پر اظہار تازیت ہر ممکن انداد کی پیشکش بھارت سے مشکل بستا کے راست یورپ تک اقتصادی رہداری بنانے کے لئے مفاونت کی آداش پر تستخد جی ٹوئنٹی کانفرنس میں ہم پیش رفت سعودی ولی اہید محمد بن سلمان نے کہا اس اقتصادی رہداری سے بہامی تجارت بڑھے گی جی ٹوئنٹی کانفرنس میں امریکی صادر جو بائیڈن اور سعودی ولی اہید کے علاوہ برطانوی وزیراعظم رشیس اونک اور فرانسیسی صادر ایمینویل میکرون بھی شریک ہوئے چین اور روس کے صادر نئی دلی نہیں آئے اپنے نوائندے بھیجنے پر اقتفاق کیا کانفرنس کا یوکرین تنازے میں روس کی مضمت سے گریز جی ٹوئنٹی ممالک کا یوکرین میں جنگ پر اظہار تشفیش یوکرین تنازے پر تمام ممالک یوئن چارٹ رسولوں کی مطابق عمل کرنے کا مطالبہ مشترکہ اعلامی میں کہا گیا کہ یوکرین تنازے پر تمام ممالک کسی دوسرے ملک کی علاقہ اس عالمیت کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں یوکرین تنازے میں جہوری احتیاروں کی استعمال کی دھمکی ناقابل قبول قرار اعلامی میں مزید کہا گیا ہے کہ جی ٹوئنٹی جیو پولیٹیکل اور سگیروٹی مسائل حل کرنے کا پلیٹفارم نہیں تنازیات کا پرامن حل سفارتی اور مذاکرات کے ذریع ہونا چاہیے روس اور یوکرین سے غزائی اجناس کے عالمی منڈیوں تک رسائی یقینی بنانے کا مطالبہ جی ٹوئنٹی ممالک ترقی پذیر ممالک کے کرزوں کی کمزوریوں سے محصر انداز میں نمٹنے اور عالمی سہت کے دھانچے کو مضبوط بنانے کے لئے بھی پراز نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد چیف جسٹس کے عدالتی معاونین کا فریکین کے بکلہ سے رابطہ سوال بھیجوا کر جواب طلب چیف جسٹس کا سوال تھا اعتصاب عدالت دار اختیار میں نہ ہونے پر کسی رکنے پارلیمنٹ کے خلاف ریفرنس منتقل کرتی ہے وہ کون سی مجاز عدالت ہوگی جو ریفرنس کا فیصلہ سنائے اور کس قانون کے تحت وفاق کے وکیل مخدوم علی خان نے جواب میں لکھا کہ چیف جسٹس کے سوال کا جواب مختلف صورتحال پر انصار کرتا ہے پاکستان کے قانون میں ابھی تک پارلیمنٹیرین ہونا جرم قرار نہیں دیا گیا وفاق کے وکیل مخدوم علی خان نے سوال کا جواب و تفارق درخواست کے ذریعے جمع کروایا چیف جسٹس کی سربراہ میں تین اکنی بینچ نے منگل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا کرکٹ کولمبو اور بارس شاہین نصیم اور حارس شرما کوہلی اور عشان بابر افتخار اور رزوان کرکٹ کی دنیا میں سب کی نظریں پاک بھارت ٹاکرپ اور ایشیا کپ کے سوپر فور محلے میں کل دونوں ٹیمز کولمبو میں آمنے سامنے بارش کے بھی امکانات وکیٹ بولوس کے لیے مددگار میچ بارش سے متاثر ہوا تو اگلے دن مکمل کیا جائے گا کولمبو میں پاکستان ٹیم کی بھرپور پریکٹس گلیر ہیں تیز ہیں غالب ہیں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم میچ جیتنے کے لیے پیس بیٹری سے پر امید پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹارنمنٹس اور میچز ہمیشہ فاس بولرز ہی جتواتے ہیں اور ہمارے بولرز تو غالب رہتے ہیں موسم کی ٹینشن نہیں بھارت کے خلاف پہلے میچ میں پیٹنگ سے محروم باکستانی بیٹرز بھی بھارتی بولرز پر جھپٹنے کو تیار بھارت کے خلاف میچ کیلئے بنگلہ دیش سے میچ کیلنے والی ٹیم برقرار گپتان بابر آزم کا فخر زمان پر اعتماد کا اظہار آؤٹ اوف فارم ہونے کے باوجود کل کا میچ بھی کھلانے کا فیصلہ پاک بھارت ڈاکرا کس میں کتنا دم ہے کون کس پر بھاری ہے جیو نیوز پر پاک بھارت کرکٹ پنڈے تامنے سامنے آگئے سابق بھارتی کپتان آزر الدین نے کہا اس وقت پاکستان ٹیم فارم میں ہے لیکن کولی سے امیدیں ہیں مہین خان نے کہا اشیق اپ میں بھارت کو پاکستان آنا چاہیے تھا کپل دیو میں کہا بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو رہی عبدالرزاق نے کہا اشیق اپ میں بھارت کی بارڈی لائنگویج کمزور نظر آئی ہے عرب پتی ہونے کے باوجود سالان چند لاکھ کا ٹیکس ایف بی آر کا ٹیکس چوروں کے خلاف ملکیر آپریشن کا فیصلہ لہور کراچی فیصل آباد راولپنڈی ملتان سمیت بڑے شہروں کے گیارہ ہزار افراد کی فیرس تیار فیرس میں سنتکار ملز مالکان بڑے تاجر پروپٹی ڈیلرز ہول سیلرز شامل ایف بی آر ذرائق مطابق فیرس میں شامل افراد سالہ سال سے کاروبار کے مطابق ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوئے اکثر کا رہنسین بیرن ملک دورے ہوتلنگ گاڑیاں ٹیکس نیٹ سے مسابقت نہیں رکھتی ٹیکس نوٹس پر ایک ہفتے میں دستاویز بیشنا کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی چیئمن پی ٹی آئی نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کا لدم قرار دینے کی استعداد موقع اف اپنایا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے صدر مملکت سوشل میڈیا پر وضاحت کر چکے انہوں نے دونوں خوانین کے منظوری نہیں دی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خفیہ داروں کو بغیر وارن کسی بھی گھر میں گھس کر تلاشی لینے کا اختیار دینا غیر آئینی ہے سینئر قانوندان اشترہ صاحب نے کہا ہے قانون بن چکا اس قانون پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا دس دن تک بلوں کو اپنے آفس میں رکھنے کی آئین انہیں اجازت نہیں دیتا صدر مملکت کو چاہیے تھا کہ بلز پر اپنے تحفظات لکھ کر بل واپس پارلیمنٹ کو بھیجوا دیتے مہارے قانون حفیظ احسان ایڈوکیٹ نے کہا کہ صدر مملکت نے دس دن کا وقت ظاہر کی اور پھر بلز پر نہ دستخت کیے نہ ہی کسی قسم کے تحفظات لکھے جس کے بعد بل خود بخود لاؤ منسٹری میں آگئے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گئے مختلف شہروں میں چینی کی قیمتوں میں مسلسل کمی کوئٹہ میں ایک کلو چینی پانچ روپے کمی کے بعد ایک سو پچانمی روپے کی ہو گئی سر کوئٹہ میں ایک کلو چینی کی قیمت ایک سو پچاتر روپے ہو گئی چمن کی ہول سیل مارکٹ میں ایک کلو چینی ایک سو اسی روپے اور دکانوں میں ایک سون اوے روپے میں تستیات پشاور میں ہول سیل میں چینی کی فی کلو قیمت میں 8 روپے کی کمی 164 روپے ہو گئی دکانوں پر 1 کلو چینی 170 روپے میں فرخت ہو رہی ہے گراچی کے ہول سیل بازار میں چینی 6 روپے سستی 1 کلو چینی کی قیمت 164 روپے ہو گئی لاہور میں چینی کا پرچون ریٹ 175 روپے کلو مقرر ہونے کے باوجود دکانداروں کی منمانی چینی بدسور 130 سے 190 روپے کلو میں فرخت کی جا رہی ہے چینی کی قیمت مقرر کرنے کے نوٹفیکشن پر حکم امتناس شگر میلز مالکان منمانی قیمتیں وصول کریں ہیں حکم امتنا ختم کیا جائے پجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا موقع فرنایا ہے کہ ہائی کورٹ نے چینی کی قیمت مقرر کرنے کے متعلق نوٹفیکشن پر عمل درامت روک رکھا ہے حکم امتنا کے باعث حکومت چینی کی قیمت مقرر نہیں کر سکتی نہ اس پر عمل درامت کروا سکتی ہے اسلام آباد کے سیکٹر آئی ایلیون میں سپرسٹور کے قریب ملزمان کی فائرنگ میاں بیوی جام بھاک دو سال کا بچہ محفوظ رہا ملزمان فرار دو سالہ بچہ ماں اور باپ کی لاشوں کے درمیان فیٹر لے کر کھڑا رہا پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے مقتولہ کے بھائی نے بتایا کہ مقتولہ کے بھانجے نے ایک لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی لڑکی کے گھر والوں نے مقدمہ کر رکھا تھا آج پیشی سے واپسی پر فائرنگ ہوئی اور میاں بیوی جام بھاک ہو گئے مزارت قانون اور دیگر فرقین نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا لدم قرار دینے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظرستانی اپیل دائر کر دی گیارہ آغس کا فیصلہ کا لدم قرار دینے کی استعداہ اضافی دستاویدات جمع کروانے کے لیے پندرہ روز کی محلت طلب ریجسٹرار نے وقت دے دیا سپریم کورٹ نے گیارہ آغس کو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون کا لدم قرار دیا تھا فیصلہ میں ریویو ایکٹ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز قرار دیا گیا تھا ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کیا ہم ایوانوں کے محتاج نہیں بلکہ ایوان ہمارے محتاج ہیں کراچی حدرباد میر پرخاز نواب شاہ سکر ہمیں واپس لینا ہے ایوانوں کے ذریعے نہ ملا تو سڑکوں پر آ کر لیں گے ایمکیو ایم کرانما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اس وقت ایمکیو ایم کا مقابلہ صرف ایمکیو ایم سے ہے سن کے تمام شہروں میں ایمکیو ایم کی جیت یقینی ہے سن میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کے لیے اس سیاسی زماعتوں کے رابطے ذرائع کے مطابق مسلم لگنون ایم کیو ایم جی ٹی اے اور جی ایو ایف میں مشاورت ایم کیو ایم جی ٹی اے جی ایو ای کے بفوت کی کئی ملاقاتوں میں مختلف نقاط پر اتفاق ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے خلاف سن بھر میں مشترکہ امیدوار کھڑے کرنے پر اتفاق تیپ آئے کہ جس حلقے میں جس زماعت کی اکثریت ہوگی وہاں کوئی اتحادی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گا دوسری جانے میں ایم کیو ایم ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی اسلام آباد کی ڈسٹرک انسیشن کورٹ نے لانگ مارچ اور توڑ فورڈ کے اس میں جیہم ان پی ٹی آئے کو عدالت طلب کرنے کے لیے اٹک جیل کے سپریٹنڈنٹ سے جواب طلب کر لیا جیہم ان پی ٹی آئے کی بریت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری سماعت سولہ نویمبر تک ملکنی نیپ کے پروسیکیوٹر جنرل جسٹس ریٹائرڈ اسکر حیدر نے استیفہ دے دیا اسکر حیدر نے استیفہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دیا ہے پروسیکیوٹر جنرل نیپ کا استیفہ وزیراعظم آفیس کو محصول ہو گیا پروسیکیوٹر جنرل کا حدہ خالی ہونے سے منتقلی کا ریفرنس التوا میں چلا گیا ایک سو نوے ملین پانڈ منتقلی کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے مگر ریفرنس ظاہر کرنے کے لئے پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری ضروری ہے مدت ملازمت سے چھ ماہ پہلے مصافی ہونے والے اسکر حیدر کو فروری دوہزار اکس میں تین سال کی توسید دی گئی تھی الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ اور شیڈیول کا اعلان کرے پروسپارٹی کے سینیٹر ریزا ربانی کا مطالبہ کہا آئینی ادارے ادارے آئین میں دیئے گئے منڈیٹ کی مطابق کام کریں یقینی بنایا جائے الیکشن کروانے کے منڈیٹ کی خلاف ورزی نہ ہوں الیکشن کمیشن نوے روز میں الیکشن کروانے کا فابند ہے دگران وزیرالہ محسین نقوی نے کوٹ اکپت جیل میں یوٹیلٹی سٹور کا افتتا کر دیا پنجاب کی دیگر جیلوں میں تیس روز کے اندر یوٹیلٹی سٹورز کے قائم کی ہدا ہے ڈیرہ بگتی کی تحصیل سوئی سے فوٹبال کے 18 مقامی کھلاری اقواہ کیے گئے تھے جن میں سے 12 کو بازیاب کروالیا گیا جبکہ 6 کی تلاش جاری زل انتظامی کے مطابق سوئی میں ناکابندی کر کے مقیوں کی تلاش جاری ہے کھلاری سی ایم گولڈ کپ کالیفائر کھلے سے بھی جا رہے تھے انگران وزیر کھلے نوٹس لے لیا ڈی سی ڈیرہ بگتی کو کھلاروں کی جلد بازیابی کی ہدا ہے رانیپور میں تشدد سے گھر میں کام کرنے والی فاطمہ کی حلاقت کا کیس ملزمہ ستشاہ کے دوبارہ حاصل کیا گئے ڈی ای نے سیمپل زہر بھیج دیا گئے بچی کی پوسٹ موٹم کی حتمی رپورٹ بھی ابھی تک محصول نہیں ہو سکی پولیس افسران کے تبادلوں کے باعث کیس کے مزید التفاہ کا خدشہ مقدمے میں ملزمہ ہناشاہ اور اس کے والد کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا عرشد شریف کا تلکیس پہ مقتول کی بیوی سمیہ عرشد اور پروگرام پروڈیسر کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری وارنٹ اسلام آباد میں جردیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے جاری کی عدالت نے کئی سماعتوں سے عرشد شریف کی بیوی کو بیان کے لیے طلب کر رکھا تھا چترال کے تمام سیہاتی مقامات مارکیٹس معمول کے مطابق کھلے ہیں تمام سیہ بے خوف اور بے فکر ہو کر چترال آئیں چترال ٹورزم پولیس اور ڈی پیو لور چترال کا بیان ٹورزم پولیس کا کہنا ہے کہ چترال میں ہر قسم کی نقل حرکت پر نظر رکھنے کے لیے پوسٹ قائم کر دی گئی علاقے کے تمام سکول کالجز اور بازار کھلے ہیں مقامی اور ٹوریس پولیس سیہوں کو تحفظ فرام کر رہی ہے چترال پولیس دہشنگردوں کی کسی بھی کاروائی کا مقاملہ کرنے کو تیار ہے گلگت بلتستان کے حلقہ جی بی ایل تیرہ ستور ون کی نشست پر پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری حلقے میں پی ٹی آئی کی خرشید احمد خان کو سبکت حاصل لوں لیگ کرانا فرمان علی دوسرے نمبر پر نشست سابق وزیراعلا خالد خرشید کی جالی ڈگری کیسمن آہلی کے بعد خالی ہوئی تھی چھٹیوں میں بچوں کے گھر پر ساتھ ہونے سے سکون ملتا ہے خوشی ہوتی ہے اٹھاون فیصد پاکستانیوں کی گیلت پاکستان کے ساوے میں رائے ستائیس فیصد کا پریشانی کا اظہار کہا چھٹیوں میں بچے بہت تنگ کرتے ہیں گراجی آرٹس کانسل میں پاکستان تھیئیٹر فیسیول کا دوسرا دین امریکی تھیئیٹر گروپ افگلت نے اپنا ڈراما تھرو دو ویوز پیش کیا مقامی گروپ کی جانب سے ڈراما کوئی تیاری نہیں پیش کیا گیا آرٹس کانسل اور جیو کے اشتراکسی ہونے والا فیسیول آٹھ اکتوبر تک جاری رہے گا انگریزی، ایرانی، ترکی، جیمنی، فرانسیسی، فارسی، اردو، پنجابی، سندھی، سمیہ دیگر زبانوں میں کل پینتالیس شوز ہوں گے